چل تیری بات ہمیشہ نحوست ورمبنی ہوتی ہے کہے چل مگر آج تجھے بتاؤں اس کے سوا اس دور کے اور مددگوں نے ان کا سن وفات ہے چار سو تراسی اور نام ہے ابن مغازلی مشہول لیکن اصلی نام ہے ابو الحسن علی بن محمد الواستی الجلانی الجلانی الشابعی سرکار بغداد ان دنوں تیرہ برس کے ہیں جب ان کا وصار ہوا اس کا مطلب حضرت مالی مغداد کے بچمن کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی اور حضرت مالی مغداد کے مطالع سے اس طرح کی معلومات گدری لیکن آپ نے کوئی دردی دی کرمہ اس کے جواب پر نہیں کرمائے فرادی مجھے ہوا کیا اب جن لوگوں سے اپنے کام لینے ہوتے ہیں نا ان کی بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نبیوں کی نبوت ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم ان کے نصب کی محفوظ رکھتا ہے ان کے باپ دادے کا چل چل محفوظ رکھتا ہے ان کے بچمنے کی حفاظت کا ذکر کرتا ہے اور جگہ جگہ نبیوں کا بچمنہ اٹھا کے دیکھو وارث کوئی نہیں ہے بیگانوں کے بار چلا گیا ہے لیکن انتوہارت اور تقت تو سو فرق نہیں آنے دیا ماں باپ کے بغیر کون حفاظت کر سکتا ہے لیکن فراؤن کے گھر رکھے حضرت مصرح صاحب کی پوری حفاظت ہوئی نہ ہوئی اس لئے لکھتے ہیں کہتے حضرت سنیدہ حضرت حیدر قرار کی والدہ ماجدہ ان کا نام ہے فاطمہ بیدی اصد ان کے ہاں سابزادہ ہونے والا ہے جن کا نام علی مرتضی ہے تو حضرت ابو تالی ان کے بارے میں اطلاع محصول ہے کہ آپ کی تبید بڑی خراب ہے تو چونکہ انہوں نے آپ کو پالا تھا سرکار کو تو یہ پتہ کرنے چلے گئے کہ آپ کی تبید کیوں خراب ہے یہ لکھا ہے کہ اذا اکمل ابو تعالیٰ نے کہی بن حضرین رفقورت اللہو ماشاں یا آبا تالی دیکھا ہم زدہ سے ہیں پریشان سے ہیں میں نے گوشہ کہ جہدہی کیوں آپ پریشان ہیں کہتے ہیں انہا فاطمہ بنت اصد فی شدد المخاہ کہ عضرت فاطمہ بنت اصد جو ہیں وہ زدد زے میں مبتلا ہیں یعنی وہ جو ڈلیوی کے پہن سوزے اور یہ کہہ کرنا اپنے دونوں ہاتھ سیرے پر رکھ لئے اتنے غمزرہ کے کوئی توڑ بھی نہیں ہے اور اس سے یہ معاملہ میں خدا کے فیصلے کا ہے فَبَيْنُ حُوَا كَذَالِكَ کہتے ہیں کہ حضرت احمد تالیمی سی حضر میں تھے اس اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالِ لَهُمْ مَاشَانُ وَیَامُ اتنے میں جنابِ نبی کریم علیہ السلام آگئے اور وہ کہتے ہیں کہ چچا جی کیا حال ہے فَقَالَ اِنَّا فَاطِمَةِ بِدْتِ عَسَدْ تَشْتَقِ الْمَخَاتِ کہ فاطمہ بنت اصد جو ہیں وہ دردے سے کی تکلیمہ مبتلا ہے فَأَخَذَ بِيَدْهِ مَجَاءَ وَهِيَ مَعْهُ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اصد ان کے ساتھ تھی وہ لے کے فَجَاءَ بِهَا الْعَرْقَابَةِ وہ کعبِ شریف میں لے کے آئے کیا مطلب ہے جو مشکل وقتوں میں جو کھڑی شریف جولیئی ہے جب کوئی تکلیم کا وقت ہو تو مقامات مقدسہ بڑھ جاؤ دکھ کا وقت ہے کوئی اللہ کا پیانا بندہ تلاش کرو جزا بغاری کتاب الاسطسقہ دور فاروقی بارش نہیں ہو رہی حضرت فاروق آدم کے پاس لوگ آئے لوگ سہابائیں کون سے لوگ ہیں سہابائیں بار میں آنے والے لاکھوں کروڑوں ولی ملے تو ایک اناثم بھی نہیں منتا ہے آئے کس کے پاس فاروق آدم کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی انہوں نے کیوں نہیں کہا بارش میں میرے پاس ہے بارش اللہ کے پاس اسے مانگو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا تکلیم ہوتا اپنے سے سینئر بندہ تلاش کر کے اس کے پاس جانا یہ بہنسہ الہی یہ بہنے والے کیا جب وہاں آئے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا یار قبول دعا کا ذریعہ آلے بیعت رسول یہ میرے پاس یہ نابی اور مودہ وہ جو کتاب کی کیویا نام و نصب اس کے اندر بھی اس کے آباراجات موجود ہیں لیکن یہ بھی پتا کو سیرت کی کتاب وہ فقہ کی کتاب ہے یہ نابی جو قدوری کی شرحہ وہ سمجھ کے لکھے ہیں یہ یہ نابی اور مودہ اور کتاب ہے وہ قدوری کی شرحہ ہے اس یہ نابی اور مودہ کے لکھا ہے کہ جب کوئی مشکل ہو تو آلے بیعت کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے تو مارا آنی مرکل اسے کوئی قدر کا ہوسی جیسے بڑھے پڑھے بیٹھے ہو تو میں پوچھنا دعائی شاہر مانگنے سے ہو تو میں نے ایلیس کہا یہاں پہ سید رولیوں لو اس کی دعائی کی بات ہو اصلاح آپ نے گناہ تو تک لے میں ہوں کے لئے میں ہوں نے کہا اللہ کے لئے یہ کتاب ہے جس کے لئے ابھی میں آمد دکھا رہا اور مخالی سے بڑھ کر کتاب کیا قرآن کے بعد انہوں نے کیوں نہیں کہا یار کافی ہے میں خلیفت المسلمین ہوں اور سب کا اتفاق ہے صدیق اکبر کے بعد کل دنیا میں سب سے افضل آدمی برم پیادر ہے تو جب اتنی افضلیت والا آدمی ہے تو وہ کیوں نہیں کہا میں سب دعا کرتا ہوں انہوں نے کہا یا مہمیں کچھ بھی ہم نبی پاک نہیں آل آل ہے کتنا بھی مرتبہ ہو گیا پر جس گھر سے خیر بلائے اس گھر کو یہاں دیکھنا چاہیے ابا سنی جائے تو یوں تو ہی خیر بلیا تو اس گھر لا تیار کرنا جس گھر سے خیر ملا ہے وہ آل بیعت کا گھر ہے اس لیے آل بیعت میں سے کسی کو بلاو عزت حضرت عباس کو بلایا ہے یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عباس ان سے افضل ہے مگر اس اعتبار سے وہ افضل ہیں کہ آل بیعت میں سے لیکن یہ وہ آل بیعت نہیں ہے جو آل بیعت تطہیر ہے یہ صرف مالی قریبت میں شریک ہونے والی آر ہے یہ آل بیعت ہیں لیکن آل بیعت کے انصب ہیں یہ دو شرافتوں میں شریک ہیں حرمتی صدقہ میں اور مالی قریبت میں اور کسی بارے میں یہ آل بیعت نہیں جسل ہوتا ہے سمجھے بات آل بیعت کے خدمت الگ ہیں آل بیعتیں سبابہ لگے نکاہ کے وجہ سے جو آل بیعت ہونے وہ آل بیعت سباب ہیں وہ بھی آل بیعت تطہیر میں نہیں آل بیعتیں ملادت سب سے پہلے درستے کی آل بیت یہ ہے اب جناب حضرت عباس کو بلایا کہ کیا ہو نہیں اس حضرت یہ نہیں اتراز کیا کہ آپ اتنے بڑے مرتبہ والے مدرگیاں کیوں کیوں بلاتے ہیں ان سب کا غاموش ہوگے بلانے پر متفق ہونا آنے کا افتظار کرنا ان کے آنے سے پہلے دعا نہ ماننا سہابہ کا اجماعی عقیدہ ہوا کہ دعا ماننے کے لیے آل بیت کی موجودی ہے اب جاں تک سرکار لے کے گئے فَأَلَّسَ حَبِ الْقَامَتِ سرکار نے خود کامے بٹھا دی آگو جو روایت کو شروع ہے کہ کعبے کی دیوار پھٹی تو اندر گئے اس میں آکے بٹھایا تطبیق کیا ہوگی سرکار نے آکے بٹھایا یہ بہت دورہ کے چاپی کافروں کے پاس ہے اس وقت سوال رکھتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا پھر دیکھا کیا مدبست ہوگا اس وقت ہی بار پھٹی کہ مابو بے کبریا یہاں تک لے آیا کہ وجودہ وقت کے قانون نے اس کو آگے لے جانے کی جاند نہیں دی اے مابو بے کبریا یہاں تک لانا تیرا کام تھا تیرے مقصد کو منصر تک پھوٹا دینا یہ میرا کام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ رسول اللہ سمقالہ کی رسی اللہ بسم اللہ پھر سرکار بار اللہ کا نام لے کے بیٹھو اوہ کہتے وہ تولیقات تلقتن ایک تلق کے معنی جدائی ایک تلاق کے معنی ہے دردے سے میں مبتلا ہونا تولیقات تلقتن بہت سخت آر کو دردے سے ہونے لگا یعنی بلادت کے وقت جو پینس ہوتے ہیں وہ بہت شدت مکڑتے ہیں جب سخت شد پڑتے ہیں فولتت غلاما مشرورا نظیفا منظفا لمحرا کہا حسن وجہی فسم ماہو ابو طالب کیا خونسل بات کہی کہتے ہیں جس وقت کہ ان کو سخت دردے سے ہوا تو اللہ بار اللہ نے ان کو بیٹا دیا فولتا انہوں نے بیٹا پیدا کیا مسرورا جس کی ناف کٹی ہوئی تھی نظیفا ساتھ ستھا منظفا بدن کے کسی سے پر کوئی نجازت نہیں کیوں بھئی جیسا بچہ پیدا ہو وہ جگہ نافع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نہیں کا تطہیر کا سمٹیٹیٹی ان کو بار میں ملنے والا ہے اس جماعت کا یہ ہیڈ ہے اس لیے کب ایک اس سرزمین کو اس کی پاکیزگی کا گواہ پلتے ہیں تاکہ کل جب تطہیر کا اعلان کریں یہ کانٹیکس اس بات کا جو سرکمسٹینسل ایفیڈنس ہے وہ اس بات کی شادت فرام کر رہی ہو کہ آپ کانٹروسیل ایفیڈنس جو ہے وہ کسی طرح دس نہیں ہو سکتی ہے کہ کانٹیکس بیض کی analyse کر Здесь یہ آپ کچھ جان سکتے ہیں کہ کانٹروسیل ایفیڈنس پر کبھی اتراز ہوتا ہے تو کس کے ذریعے سے ہوتا ہے کانٹیکس کے ذریعے سے ہے جیسی سرکمسٹینسل ایفیڈنس کے ذریعے سے پریسیل ایفیڈنس کے ذریعے سے موسیقی